اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شابان المعظم کے چاند کو دیکھ کر اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں یہ سورہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ماہ شابان کے جو چاند کو دیکھ کر آپ جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد کی حوالے سے انشاءاللہ آج کا وظیفہ ذکر کروں گے اس کے علاوہ شابان المعظم کے حوالے سے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی میں آپ سے ایک قول مبارک ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی اور اس کے حوالے سے اس کے مہینہ کی چند فضیلت بھی آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپریٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے شابان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل بھی فرماتے تھے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے جو شخص اس مہینہ میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ شابان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے اے میرے اصحاب جانتے ہو یہ کونسا مہینہ ہے یہ شابان کا مہینہ ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ شابان میرا مہینہ ہے پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینہ میں روزی رکھو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی بن حسین علیہ السلام کی جان ہے میں نے اپنے بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد اگرامی امیر المومینی حضرت علی علیہ السلام سے سنا جو شخص محبت رسول تقرب خدا کے لیے شابان میں عبادت کرتا ہے روزی رکھتا ہے خدا تعالیٰ اسے اپنا تقرب اتا فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت اتا فرماتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شابان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس مہینہ میں عمل کرتے ہیں تو رحمت کے دروازے سے اللہ کریم آپ کے لیے ہر پریشانی کو ختم فرمانے کا انتظام فرماتے ہیں اور آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نواز لیتے ہیں اگر آپ شابان کے چاند کو دیکھ کر آپ یہ ایک صورت پڑھ لیتے ہیں جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل واردوں ہیں کوئی یہ تمام فضائل بھی حاصل ہوں گے اور اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ جو کوئی شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اور اسی رات اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو شہیدوں میں لکھ لیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں جو بھوکی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے اللہ کریم اس کو سیر فرما دیتے ہیں جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس جانور کو پا لیتا ہے جو ایسی حالت میں پڑھتا ہے کھانا جو ہے وہ کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا اس پر کافی ہو جاتا ہے جو ایسے شخص کے پاس پڑھتا ہے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس کی نزا میں آسانی ہو جاتی ہے جو ایسی عورت کے لیے پڑھتا ہے یا ایسی عورت پڑھے جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اولاد کے ہونے میں دشواریاں ہو تو اللہ کریم اس کو اولاد کی نمس سے نواز دیں تو آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی چاند کو دیکھ کر شابان المعظم کے چاند کو دیکھ کر اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہیں اول آخر دروشریف کے ساتھ باوضو حالت میں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی آپ پی بھی لیں انشاءاللہ تعالی اپنے شہر کو بھی پلا دیں تو اللہ کریم آپ کو اولاد کی نمس سے نواز دیں گے اس کی علاوہ بعض آپ سے ویڈیوز جب ذکر کی جاتی ہیں یا وضائف ذکر کی جاتی ہیں تو اکثر میری بہنیں جو ہیں وہ کمیٹ میں پوچھتی ہیں کیا ان کو جو ہے وہ دوسرے آیام میں پڑھنا صحیح ہے سورہ یاسین کو یا کوئی بھی سورہوں سے ذکر کی جاتی ہے تو وہ پڑھنے کا پوچھتی ہیں کیا ان کو ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے تو میری بہنوں سے ازارش ہے یہ قرآن کریم کو تو بغیر وضو کے اٹھانا بھی جائز نہیں ہے تو آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے آپ اپنے شہر سے کہیے کہ وہ پڑھ کر آپ کو دم کر کے پلا دیں اپنے شہر سے کہیے اپنی بہن سے کہیے اپنی امی سے کہیے کہ وہ آپ کو پڑھ کر دم کر کے پلا دیں تو ایسی ہرگز گلتی مت کیا کریں قرآن کریم بڑی ہی پاکیزہ چیز ہے اس کو پاکیزگی کی حالت میں ہی پڑھنا جائز ہے باوضو حالت میں پڑھنا جائز ہے تو آپ نے باوضو حالت میں ہی اس کو پڑھنا ہے شابان المعظم کا چاند آپ میں دیکھ کر اس کو کرنا ہے اگر آپ چاند نہیں بھی دیکھ پائے ہیں بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر چاند ہم نے نہیں دیکھا ہے یا ہماری چھت سے نظر نہیں آتا یا بعض لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں اور ان کو پتا نہیں چلتا ہے تو اس کے لئے چاند دیکھنا شرط نہیں ہے آپ بغیر چاند دیکھے بھی اگر آپ کو پتا چل گیا ہے شابان المعظم کا چاند نظر آگیا ہے تو آپ ایک مرتبہ باوضو حالت میں سورہ یاسین کو اول آخر دروشیب کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں اور پانی پورا مہینہ آپ پیتی رہیں اس کو بڑھاتی جائیں اور پیتی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشکبری عنایت فرما دیں گے سورہ یاسین بڑی ہی پیاری سورہ ہے دیکھیں نا کس طرح سے فرشتوں نے کہا کہ خوشحالی ہے اس امت کے لئے جس پر یہ قرآن نازل ہوتی یہ قرآن کا دل ہے قرآن کا دل ہے یہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے اور اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ شابان المعظم جو ہے بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے فضیلت والے مہینے میں اگر آپ یہ عمل کریں گے تو فضیلتیں تو آپ کو اس کی حاصل ہوں گی ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کو اپنا مہینہ کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے مہینے میں اگر آپ کو اس سوال اللہ کے در پر کرتے ہیں اور اللہ آپ کو عطانہ فرمائے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے جو شخص سورہ یاسین پڑتا ہے حقتاللہ شانو اس کے لئے دس قرآنوں کا ثواب لکھ لیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے حقتاللہ شانو نے سورہ توہا اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین پیدا کرنے سے ہزار بر سے پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لئے جس پر قرآن اتارا جائے گا خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس کو اٹھائیں گے یاد کریں گے خوشحالی ہے ان زبانوں کے لئے جو اس کی تلاوت کریں گے ایک حدیث میں ہے جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسے پڑتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے پس سورہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام بھلائیاں عطا فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے سورہ یاسین کا نام تورات میں منعیمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے یہ دنیا اور آخرت یہ مسئبت کو بھی دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو بھی دور کرے گی ایک سورہ میں اس سورہ کا نام رافعہ اور خافظہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی تو آپ نے یہ نہایت یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کریمہ آپ کو حامی و ناصر ہوں گے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے مقدر میں آپ کے اولاد لکھ دیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر آپ وہ وظیفے بھی کر سکتے ہیں جو کہ کارامد ہیں مجرب ہیں ہنڈر پرسنٹ شور ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل پر بھی جائیں اور وظیفے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت عام ہے اکثر لوگ اجازت بھی طلب کرتے ہیں دیکھیں یہ قرآن کریم ہے ہم جیسے ناچیز لوگ کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کریم کی اجازت ہے قرآن کریم کے ذریعے سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو یہی وہ رسی ہے جس کو تھام کر انسان اپنی مرادوں کو پاتا ہے تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھی لگی ہے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ